بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں سب اپنے ایمان کے ساتھ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اونین سوس کے ساتھ سپیکٹی کی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ بہت ہی امیزنگ ریسپی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں اور پھر مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آئی ہوپ کے دوسری ریسپی کی طرح یہ بھی آپ کو پسند آئے گی سب سے پہلے ہم سپیکٹی کو بائل کریں گے میں نے ایک پین میں پانی لیا ہے اور اسے گرم کر لیا ہے اس میں ایک پیکٹ سپیکٹی کا ایڈ کریں گے اور اس کو بائل کریں گے ہم اس کو 90% بائل کریں گے اور پھر ہم اس کا پانی ڈرین کر کے ایک دو دفعہ تھنڈے پانی میں نکال لیں گے یہاں پر سپیکٹی بائل ہو چکی ہے اب ہم ان کا پانی ڈرین کریں گے اور اس میں تھوڑا سا تھنڈا پانی ڈالیں گے پھر ہم اس کی سوس تیار کریں گے یہاں پر میں نے ایک پین میں چھے سے سا ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل لیا ہے اور دو بڑے سائز کے پیاز لیا ہے ان کو رفتی چوب کر لیا ہے اور تین سے چار میں نے لسن کے جوے لیا ہے ہم ان کو تھوڑا سا فرائے کریں گے ہم ان کو براؤن نہیں کریں گے بس تھوڑا سا سوفٹ کریں گے جس سے لسن کی سمیل اور جو ہمارا پیاز ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور گرینڈر والے جھار میں اس کو ڈال لیں گے اور پھر میں نے اس میں ایک گلاس دودھ کا ایڈ کیا ہے دودھ ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح بلینڈ کر کے ایک سموٹ سی پیسٹ بنا لیں گے اسی پین میں ہم پیسٹ بنی ہوئی ٹرانسفر کریں گے اور اس کو ہم پکائیں گے پیسٹ کو اور اس میں میں نے دو گلاس اور دودھ کے ایڈ کیے ہیں ایک گلاس ڈال کر میں نے پیسٹ بنایا ہے اور دو گلاس دودھ کے میں نے پیسٹ میں اور ایڈ کیے ہیں اور ون پیکٹ اس میں میں نے کریم کا ایڈ کیا ہے کریم ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے جب تک کہ یہ تھک نہ ہو جائے میٹیریل ہمارا پیاز اور لسن کا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے یہ بہت ہی مزے کی سوس بنتی ہے آپ نے پوسی وائٹ سوس کھائیں ہوں گی لیکن یہ اونین کے ساتھ آپ ٹرائے کریں اس میں ہم میکرونی بھی بنا سکتے ہیں اسپیکٹی بھی بنا سکتے ہیں اور بھی کوئی بھی پاستہ آپ اس میں سوس میں بنا سکتے ہیں اب ہم اس کو اتنا کک کریں گے کہ یہ تھوڑا تھک ہو جائے دیکھیں بوائل ہو رہا ہے اس میں میں نے کالی مرچوں کا اور اس میں نمک آئیڈ کیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے مجھے جتنی اس کی تھکنس چاہیے اتنا میں نے اس کو پکا لیا ہے اب میں اس کو اتار لوں گی اور تھنڈا کر لوں گی اس میں سے تین سے چار ٹیبل سپون میں الگ کر لوں گی اور اس میں ہم نے جو بوائل کی ہوئی سپیکڈی ہے وہ ایڈ کرنی ہے اور وہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سپیکڈی کے ساتھ گوک کریں گے تاکہ سوس کا پورا جو ٹیسٹ ہے وہ سپیکڈی میں آ جائے سوس کو اچھی طرح ہم نے سپیکڈی میں مکس کر لیا ہے اور اس کو ہم ٹری میں ٹرانسفر کر لیں گے یہاں پر میں نے پانچ سے چھے ٹیبل سپون آئل کے لئے ہیں اور دو بڑے سائز کے آلو لیا ہے ان کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور دو سو گرام بون لیس چکن لیا ہے آلو اور چکن کو میں کٹھا فرائی کروں گی کیونکہ مجھے ان دونوں کو گولڈن نہیں کرنا بس مجھے ان دونوں کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے کہ آلو بھی تھوڑے گل جائے اور چکن بھی پینک سے وائٹ کی طرف آجائے completa ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا بس اس کو سب کو چیزوں کو سٹیر فرائی کرنا ہے جب تک آلو اور چکن سٹیر فرائی ہوتا ہے ہم گارلک بریڈ کو تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون گھی لیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں لسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے دو پینچ نمک کے ایڈ کیے ہیں اور ون فور ٹی سپون میں نے کرش ریڈ چلی ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا اوریگینو ایڈ کیا ہے ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کو بریڈ پر لگائیں گے اس پیسٹ کو ہم اب بریڈ پر لگائیں گے یہ گارلک بریڈ اس پیگڈی کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ لازمی اس کو ٹرائے کریں کہ آپ ساری اس پیگڈی کو پہلے ریڈی کر لیں اور پھر گارلک بریڈ تیار کریں اور پھر اس کے ساتھ آپ اس کو کھائیں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آتا ہے بریڈ پر ہم نے لگا لیا ہے لسن کا پیسٹ اب ہم اس کو ایک فرائی پین میں ویڈاوٹ آئل ہم اس کو فرائی کریں گے یہاں پر چکن اور آلو سٹیٹ فرائی ہو چکے ہیں اس میں میں نے ایک گاجر اور ایک شملا میرچ کاٹ کر ایڈ کی ہے اور ون فور ٹی سپون نمک کا ایڈ کیا ہے کیونکہ ہم نے سپیکڈی میں بھی نمک کا ایڈ کیا تھا سوس میں اور اس لئے ہم اس میں ون فور ٹی سپون ہی نمک کا ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون چیلی فلیکس کا ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون ہی ہم اوریگینو کا ایڈ کریں گے ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اس میں ہم پانی یوزنے ہی کریں گے ہم سب چیزوں کو ہائی فلیم پر سٹیر فرائی کریں گے سب چیزیں سٹیر فرائی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے ڈھکن لگا کر رکھیں گے اور یہاں پر ہماری گارلک بریڈ بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو پیسیز میں کاٹ لیں گے دونوں سائیڈ سے ہمیں اس کو روست کرنا ہے ایک پلین سائیڈ ہے اور ایک گارلک والی سائیڈ ہے یہاں پر ہماری سبزیں بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اور یہاں پر ہم اس میں ہاف لیمن کا جوس ایڈ کریں گے اور پھر ہم سپیکڈی کے ساتھ ان کو ڈیش آؤٹ کریں گے گارلک بریڈ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو کٹنگ بورڈ پر ٹرانسفر کریں گے اور اس کے سکیر پیس کاٹ لیں گے یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے گارلک بریڈ اور سپیکڈی کے ساتھ اس کا مزہ بہت ہی زبردست لگتا ہے آپ اس کو ٹرائے کریں اور پھر مجھے فیڈبینک دے کہ آپ کو سپیکڈی کے ساتھ گارلک بریڈ کا ٹیسٹ کیسا لگا اس کو ہم سکیر باکس میں کٹ لیں گے اور پھر ہم سپیکڈی کے اوپر اس کو ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے سپیکڈی ٹرے میں ٹرانسفر کر لی ہے اور اس کی سائیڈوں پر جو ہم نے سبزیاں سٹیٹ فرائی کی ہیں وہ ایڈ کریں گے آپ اس کو مکس بھی کر سکتے ہیں سپیکڈی کے ساتھ اور اس طرح بھی آپ ٹرے میں سپیکڈی کے ساتھ بیجٹیبلز کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزہ کی اونین ساس کے ساتھ سپیکڈی تیار ہوئی ہے اونین وائٹ ساس کے ساتھ آپ اس کو ٹرائے کریں جب میں نے چار سے پائنٹ ٹیبل سپون وائٹ اونین ساس کے رکھے تھے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون ہم آئنیز کے ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کہ میونیس بیچ میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور پھر ہم یہ وائٹ سوچ جو ہے سپیکڈی کے اوپر ڈالیں گے یہ بہت ہی مزے کی سوچ بنی ہے آپ اس کو ٹرائے کریں یہ دیکھیں فائنل لکس پیکڈی کی یہ بہت ہی مزے کی تیار ہوئی ہے اور اونین وائٹ سوچ جو بنی ہے یہ اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے آپ لاسٹ میں اس کو ٹرائے کریں لاشٹ میں ہم کارلک بریڈ ایڈ کریں گے اور پھر اس میں ہم نے ایک پوائل انڈا کیا ہے اس کو ایڈ کیا ہے بہت ہی زبردست ہماری اونین ساوس پیکٹی تیار ہوئی ہے آپ کو ریسپی اچھی لگے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیں جزاک اللہ خیرہ